اگر آپ پاکستانی ہیں اور تازیرات پاکستان کے تحت عورت کے وراثتی حقوق کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی یہ ویڈیو دیکھیں ہر وہ مسلمان جو باشعور اور سمجھدار ہے تو وہ اپنی زندگی میں کسی بھی شخص کو تحفے کے ذریعے غیر منقولہ اور منقولہ اپنی ذاتی ملکیت منتقل کرنے کا حق دار ہے تاہم منتقلی کا یہ عمل رزاکارانہ ہوتا ہے جس میں کوئی غرض شامل نہیں ہوتی اسلامی قانون کے مطابق ہبا کنندہ کے دستاویزی گنجائش ہبا کے حوالے سے لا محدود ہوتی ہے کوئی بھی اپنی زندگی میں اپنی جائیدات کو بینا کسی پابندی کے کسی کو بھی بطور تحفہ دے سکتا ہے دوسری صورت میں مسلمان وسیعت کے ذریعے بھی جائیدات منتقل کر سکتے ہیں قانونی دستاویز کے ذریعے ایک شخص ہبا کنندہ، وسیعت کنندہ، بعد از موت اپنی املاک کی تقسیم یا تسرد کو وسیعت نامے کے ذریعے عمل درامت کروا سکتے ہیں یہ ایک باشعور شخص اپنے عرصہ حیات میں ہی کروا سکتا ہے وسیعت رزاکارانہ طور پر تیار کی جانے چاہیے کسی بھی غیر قانونی دباؤ، جبر یا دھوکہ دہی کے انصر سے وسیعت کل ادم قرار دی جا سکتی ہے سنی قانون کے تحت ایک سنی مسلمان اپنے ترکے سے اپنی جائیدات کا ایک تہائی سے زائد حصہ تب تک زب نہیں کر سکتا جب تک ہبا کنندہ کی موت کے بعد اس کے ورسہ کی رضا مندی شامل نہ ہو یا سرے سے کوئی قانونی وارث نہ ہو دو کسی ایسے وارث کے لیے وسیعت کرنا جس کا حصہ اسلامی وراثتی قانون کے تحت متعین کیا گیا ہو نہ جائز ہے اور وہ تب ہی جائز بنایا جا سکتا ہے جب دوسرے قانونی ورسہ ہبا کنندہ کے انتقال کے بعد اپنی رضا مندی ظاہر کریں تاہم شیعہ قانون کے تحت ایک وسیعت کنندہ اپنی جائیداد میں سے ایک تہائی حصہ قانونی وارث سمیت کسی کو بھی دے سکتا ہے ایسی صورت میں ایسی وسیعت کو قانونی وارث کے طرف سے جائز قرار دینے کی رضا مندی کی ضرورت نہیں ہوتی البتہ جب کل جائیداد میں سے ایک تہائی سے زائد ترکہ تجاوز کر جائے تب قانونی وارث کی رضا مندی کی ضرورت ہوتی ہے جو وسیعت کنندہ کی زندگی یا موت کے بعد دونوں صورتوں میں دے سکتے ہیں مزید یہ کہ کوئی مسلمان اس طرح کی وسیعت کے ذریعے لے پالک بچے کو کل جائیداد میں سے ایک تہائی وسیعت کر سکتا ہے اور اپنی زندگی کے دوران لے پالک بچے کو جائیداد میں سے حباد دے سکتا ہے یا دے سکتی ہے اس بات کو دہان میں رکھنا ضروری ہے کہ کسی عورت کو وراثت کے حق سے محروم کرنا قانون میں سزا کا سبب بن سکتا ہے خواتین کے خلاف کاروائیوں کی روک تھام کے قانون 2011 تازیرات پاکستان 1860 میں ایک نایاب باب XXA شامل کیا گیا ہے جس کے تحت بعض ایسے طریقوں کی ممانعت کی گئی ہے جو خواتین کے خلاف استحصال اور امتیازی سروق کا بائیس بنتے ہیں نئی داخل کرتا تازیرات پاکستان دفع 458A 1860 غیر قانونی طریقے سے وراثتی حق سے محروم کرنا جرم قرار دیا گیا ہے اور جو اس میں ملوث پایا گیا اس کو موینہ مدت تک قید کی سزا دی جا سکتی ہے جس میں دس سال کی توسی بھی ہو سکتی ہے لیکن پانچ سال سے کم نہیں یا دس لاکھ جرمانہ آئید ہو سکتا ہے یا دونوں ساتھ دفعہ 498C کے اسی باب میں بیان کیا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص جو قرآن مجید کے ساتھ کسی عورت کو زبردستی شادی کرنے پر مجبور کرتا ہے یا ایسا کوئی انتظام کرتا ہے یا سہولتکار بنتا ہے تو اسے قید بامشقت ہو سکتی ہے جس کی مدد سات سال تک بڑھائی جا سکتی ہے مگر تین سال سے کم نہیں اور وہ پانچ لاکھ جرمانہ دینے کا پابند ہوگا اس دفعہ کے تحت اس بات کا جائزہ لیا گیا ہے کہ عورت کا قرآن پاک پر حلف لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جائدات پر اپنے حصے کا کوئی دعویٰ نہ کرے یا اپنی پوری زندگی بینا شادی کے گزار دے کہ اس کا نکاح قرآن پاک سے ہونا تصور کیا جاتا ہے تاکہ وہ وراثت کے حق سے دستبردار ہو جائے موسیقی موسیقی